موسیقی 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 فیصل بینک ٹی ٹونٹی سیزن دو ہزار بارہ اور دو ہزار تیرہ میں کھیل چکے ہیں اور فرسٹ کلاس لیسٹ اے کرکٹ پاکستان کے لیے بھی کھیل چکے ہیں اور پاکستان سوبر لیگ کی جانب سے کراچی کنگز کے کیپتان بھی مقرر ہیں تو ناظرین ان کے انٹرنیشنل کریئر کے بارے میں بات کی جائے تو عماد وسیم نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ڈیبیو چوبیس ماہی دو ہزار پندرہ میں زمباوے کے خلاف لاہور پاکستان میں کیا جہاں ان کی پرفارمنس نے شاہ کی نے کرکٹ کے دل جیت لیے اور عماد وسیم کی ٹاپ پرفارمنس ان کی فین فالونگ میں بھی اضافے کا سبب بنی اس کے بعد انہیں ونڈی انٹرنیشنل ڈیبیو انیس چولائی دو ہزار پندرہ میں سری لنکا کے خلاف بھی کروایا گیا اور اوڈی اے میں بھی ان کی شاندار پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہیں دو ہزار سولہ آئی سی سی ورلڈ ڈی ٹونٹی دو ہزار سولہ میں پاکستان سکورڈ میں شامل کیا گیا ناظرین اماد وسیم کی محنت اور عمر بھرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایکسپیرینس بھی بھرتا چلا جا رہا تھا تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اماد وسیم آئی سی سی چیمپنن ٹروفی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں اور انڈیا کے خلاف انہوں نے شاندار پاری کھیلی جہاں انہوں نے اکیس گھیندوں پر پچیس رنس کیے جس میں ایک چوکا اور ایک چھکا بھی شامل تھا اور پاکستان کو میسیف تین سو اٹھتیس رنس تک پہنچنے میں مدد بھی دی اور پاکستان ایک سو اسی رنس سے انڈیا سے یہ میت جیت گیا اور چیمپنن ٹروفی اپنے نام کی ناظرین اماد وسیم کی پی اے سیل میں پرفارمنس پر بات کریں تو پی اے سیل میں کراچی کنگز کی لگاتار تین ساتھ سے نمائندگی کرتے آ رہے ہیں باہیسیت کیپتان اور مکھی عورتیں کراچی کنگز کے کوچ بھی ہیں اس کے بعد مارچ دو ہزار انیس میں اماد وسیم کو اسٹریلیا کے خلاف اوڈی سیریز میں شامل کیا گیا جس میں شویب ملک کیپتان تھے اسٹریلیا کے خلاف چوتھے ونڈے میں شویب ملک انجل ہوئے تو اماد وسیم کو پاکستانی ٹیم کا کیپتان بنا دیا گیا ناظرین اماد وسیم ایک بہت زبردست آل راونڈر ہیں اور ڈریفٹنگ باولنگ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے پیچ ہٹنگ کرنے والے بیٹس مین بھی ہیں جو کہ اس وقت اوڈی اے میں اکتالیس میچز میں سنتالیس کی ایوریڈ سے ساتھ سو گیارہ رنس کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں بھی پرفارمنس بہت شاندار رہی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے جانب سے اماد وسیم کو سال دو ہزار سترہ میں پلئیر آف دیئر کا اوارڈ سے بھی نوازا گیا اور اس ٹائم ان کی شاندار کامیابیوں کے بعد انہیں پاکستان ورلڈ کپ سکورٹ دو ہزار انیس کے لیے منتخب کیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پہلے کی طرح ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں اچھے پرفارمنس دیکھ کر پاکستان کا نام روشن کریں گے تو ناظرین آپ بھی اپنی رائے اور اماد وسیم کو سپورٹ اور موٹیویٹ کرنے کے لیے کومنٹ سپورکس میں اپنی پوزٹیو اپینین دے کیونکہ کرکٹر قوم کا اساسہ ہے اور آپ کی پوزٹیو رائے ہی ہمارے کرکٹرز کی بیس پرفارمنس میں اضافہ کر سکتی ہے شکریہ